الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبات ترمیزی اول کے درس کے سلسلے میں مقدمہ میں ہماری بحث چل رہی تھی اور تیرویں بحث کو ہم نے چار حصوں میں تقسیم کیا تھا اس میں سے جو چو تھا اور آخری حصہ ہے وہ تدوین حدیث کے متعلق ہے تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم تدوین حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے تدوین حدیث کے موضوع پر بحث کرنے کی ضرورت اس لئے پڑی کہ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ احادیث ہم تک معتمد ذرائع سے نہیں پہنچی معتمد ذرائع سے نہ پہنچنے کے لئے ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ احادیث تیسری صدی ہجری میں مدون کی گئی پہلی صدی ہجری گزر گئی دوسری صدی ہجری گزر گئی ان میں احادیث کی تدوین کا کام نہیں ہوا اور تیسری صدی ہجری میں آ کر احادیث کو کتابی شکل میں مدون کرنے کا دور شروع ہوا تو پہلی اور دوسری صدی ہجری میں احادیث کا حال معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ کن ذرائع سے تیسری صدی ہجری والوں کو پہنچی ہیں تو احادیث پر اعتماد اٹھ جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ مغالطہ جو ہے بلکل بے اصل اور جہالت پر مبنی ہے تو اس مغالطہ کو اور اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حدیث کی حفاظت کا عہد رسالت سے لے کر اب تک کیا احتمام ہوا ہے عہد رسالت سے لے کر تدوین کا جو آخری مرحلہ ہے اس مرحلے تک کیا احتمام ہوا ہے کس انداز میں ہوا ہے اور کس قدر احتیاط سے ہوا ہے ہمیں اس پوری تاریخ کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا یاد رہے کہ حدیث کی حفاظت کا عہد رسالت سے لے کر اب تک احتمام ہوا ہے تحقیق سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عہد رسالت سے لے کر تیسری صدی ہجری تک حفاظت حدیث کے لیے نہایت احتیاط کے ساتھ احتمام کیا گیا ہے علماء حدیث نے تدوین حدیث کی تاریخ کو پانچ مرحلوں میں تقسیم کیا ہے اگر یہ پانچ مراحل ہمارے سامنے آ جائیں دلیل کے ساتھ ہم آگے ان کا تذکرہ کریں گے تو ان پانچ مراحل سے گزرنے کے بعد تدوین حدیث جو ہوا ہے اگر آپ اس تدوین کو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ منکرین حدیث کا یہ جو اعتراض ہے کہ پہلی صدی ہجری میں دوسری صدی ہجری میں یہ احادیث کس معیار پر تھی اور تیسری صدی ہجری والوں نے ان کو کیسے مدون کیا درمیان میں جو واسطے تھے وہ کون سے تھے قابل اعتماد ذرائع سے وہ ان تک نہیں پہنچے تھے تو لہٰذا جب قابل اعتماد ذریعے سے احادیث نہیں پہنچی تو ان پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے اس سوال کا جواب تدوین حدیث کی تاریخ اور اس کے مراحل کو سمجھنے سے ہمارے سامنے آ جائے گا تو یاد رہے علماء حدیث نے تدوین حدیث کی تاریخ کو پانچ مرحلوں میں تقسیم کیا ہے ہم ان پانچ مرحلوں پر تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے پہلا مرحلہ عہد رسالت و عہد صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں حیات رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کس قدر احتمام کیا گیا اور کن طریقوں پر احتمام کیا گیا حفاظت حدیث کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تک صحابہ دنیا میں زندہ رہے انہوں نے کس انداز میں احادیث کی حفاظت کا احتمام کیا تو یہ پہلا مرحلہ ہے عہد رسالت و عہد صحابہ دوسرا مرحلہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کا زمانہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کا زمانہ تیسرا مرحلہ دوسری صدی ہجری دوسری صدی ہجری دوسری صدی ہجری میں کن محدثین نے کس انداز میں حفاظت حدیث کا بیڑا اٹھایا چوتھا مرحلہ تیسری صدی ہجری اب دیکھیں صرف یہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے مرحلے میں حدیث کی حفاظت کا جو احتمام ہوا دوسرے مرحلے میں جو احتمام ہوا تیسرے مرحلے میں جو احتمام ہوا اس سے یہ منکرین حدیث عام لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں اور یہ کتابیں دکھاتے ہیں کہ بخاری شریف جو ہے نا وہ فلان سن میں اس کی تدوین ہوئی مسلم کی فلان سن میں تدوین ہوئی ترمیزی ہے ابو دعود ہے اسی طرح نسائی ابن ماجہ ہے فلان فلان سن میں جا کر ان کی تدوین ہوئی ہے اور اس سے پہلے یہ مدون شکل میں موجود نہیں تھی تو پتہ نہیں لوگوں نے اپنی طرف سے بھی حدیثیں بنا کر اس میں کیا کی ہوں گی داخل کی ہوں گی تو یہ صرف نری جہالت ہے اور یہ ایک غلط قسم کا جو ہے وہ کیا ہے مغالطہ ہے اور نہایت جو ہے بدنیتی اور جہالت پر مبنی ہے لوگوں کو احادیث سے دور کرنے کی ایک بہت بڑی مستشرقین کی اور کفار کی سازش ہے تو اس لئے اب دیکھیں عزیز طالبات آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ حدیث کے تین مرحلوں سے ان لوگوں نے عوام کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے تو حفاظت حدیث کا پہلا مرحلہ عہد رسالت ہے وہ عہد صحابہ عہد صحابہ تو ویسے بھی عہد رسالت میں داخل ہی ہے لیکن چونکہ احتمام کی خاطر ہم نے ان کو الگ الگ نام دیا ہے وگر نہ عہد صحابہ وہی عہد رسالت ہی ہے اچھا جی دوسرا مرحلہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ تیسرا مرحلہ دوسری صدی ہجری چوتھا مرحلہ تیسری صدی ہجری اور یہ چار جو مراحل ہیں ان مراحل کو علماء نے جو ہے وہ کیا کیا ہے بیان فرمایا ہے اچھا اوپر تدوین حدیث کے حوالے سے غالبا ہم نے پانچ مراحل کا ذکر کیا یہ مراحل جو ہے وہ پانچ نہیں ہیں بلکہ چار مراحل ہیں پہلا مرحلہ عہد رسالت وہ عہد صحابہ ہے دوسرا مرحلہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے تیسرا مرحلہ دوسری صدی ہجری ہے اور چوتھا مرحلہ تیسری صدی ہجری ہے ہاں اگر عہد رسالت کو نبی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک الگ کیا جائے اور نبی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کا جو زمانہ ہے تابعین کے زمانے تک اس کو اگر الگ کیا جائے تو اس اعتبار سے جو ہے بیٹا یہ پانچ جو ہیں وہ مراحل بن جاتے ہیں وگرنہ یہ اگر ان دونوں کو ایک کیا جائے تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں چار مراحل پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے اچھا جی اب پہلے مرحلے پر ہم بات کریں گے کہ پہلا جو مرحلہ ہے اس کو ہم بیان کریں گے کہ پہلے مرحلے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو زمانہ تھا اس میں حفاظت حدیث کا اور تدوین حدیث کا کس انداز میں احتمام کیا گیا اور اس میں کیا کیا چیزیں حدیث کی حوالے سے وجود میں آئے تو جو پہلا مرحلہ ہے بیٹا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ جو کہ تابعین تک پہنچتا ہے اس دور میں حفاظت حدیث کے تین طریقے عام طور پر استعمال کیے گئے نمبر ایک حفاظت بالحفظ نمبر دو حفاظت بالتعامل نمبر تین حفاظت بالکتابت صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حفظ یاد کیا اپنے عمل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال افعال کو زندہ رکھا بہت سارے صحابہ نے لکھنے کے ذریعے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کیا ان تینوں پر ہم مختصرا گفتگو کریں گے پہلا جو طریقہ تھا اس دور میں پہلے مرحلے میں پہلا طریقہ جو حفاظت حدیث کا تھا تدوین حدیث کا تھا وہ تھا حفاظت بالحفظ یعنی یہ پہلا طریقہ تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والے اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور اوصاف کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس طرح انہوں نے دیکھا تھا اور جس طرح انہوں نے سنا تھا اسی طرح یاد کر لیا تھا یہ طریقہ لیکن یاد رہے کہ یہ طریقہ صرف احادیث کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جن لوگوں نے احادیث کو یاد کر کے آگے پہنچایا ہے قرآن مجید کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے آگے پہنچایا ہے یہ طریقہ دونوں میں مشترک ہے حفاظت بالحفظ کما ثبتا بالحادیث حاکذا ثبتا فی القتاب کہ جس طرح حفاظت بالحفظ یہ حدیث میں ثابت ہے اسی طرح یہ کتاب اللہ میں بھی تو یہی ثابت ہے تو جن لوگوں نے قرآن مجید کو یاد کر کے حفاظت بالحفظ کے ساتھ آگے پہنچایا ہے اس کو تو آپ تسلیم کرنے کے دعوے دار ہیں ان کے لینے حدیث سے ہم یہاں پر یہ سوال کر سکتے ہیں اور جن لوگوں نے قرآن کو حفظ کر کے آگے پہنچانے والے لوگوں نے حدیث کو یاد کر کے ان کو آگے پہنچایا تو پھر وہ تمہیں جو ہے نہ معتمد ذریعہ نہیں لگا یہ تو ایک عجیب بات ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ وَالِ بَاتِ تو اس لیے دیکھیں جن حضرات نے قرآن کا حدیث کو یاد کر کے آگے پہنچایا انہوں نے ہی تو قرآن مجید کو بھی یاد کر کے پہنچایا ہے اور یاد رہے کہ یہ طریقہ حفاظت بالحفظ والا طریقہ اس حوالے سے بھی لوگوں کو شکوک اکشبات میں مختلا کرتے ہیں اس لیے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے یہ جو حفاظت بالحفظ والا طریقہ ہے یہ اس دور میں اس دور میں نہایت قابل اعتماد تھا اس دور میں یہ کیا تھا نہایت قابل اعتماد تھا کہ اس زمانے میں حفاظت بالحفظ کا احتمام کس درجے میں تھا اس کے قابل اعتماد ہونے کی بظاہر دو وجوہات تھی اس کے قابل اعتماد ہونے کی بظاہر دو وجوہات تھی پہلی وجہ اہل عرب کا غیر معمولی حافظہ اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظ عطا فرمائے تھے وہ صرف اپنے ہی نہیں اپنے گھوڑوں کے نصب نامیں ازبر یاد کیا کرتے تھے اب دیکھیں ایک آدمی کو اپنا نصب نامہ مکمل زبانی یاد ہے اپنا نہیں اپنے گھوڑوں کا ایک گھوڑے کا نصب نامہ ان کو جو ہے وہ کیا ہے ازبر یاد ہے ایک ایک شخص ہزاروں اشعار وہ زبانی یاد کرتا تھا ہزاروں اشعار ایک ایک شخص کو زبانی یاد ہوتے تھے اور بسا اوقات کسی بات کو ایک بار سن کر پوری طرح جو نہ وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیا کرتے تھے تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں اور ان مثالوں سے صرف نظر یہ منقرین حدیث بھی نہیں کر سکتے تو حفاظت بالحدیث کا جو پہلا طریقہ تھا وہ حفاظت بالحفظ تھا اور حفاظت بالحفظ یہ نہایت قابل اعتماد ایک تو اس وجہ سے تھا کہ اہل عرب کا اللہ نے غیر معمولی حفظہ عطا فرمایا تھا اور اس کی بے شمار مثالیں تاریخ میں موجود ہیں یہ جو منقرین حدیث ہیں جو تاریخ پر کسی نہ کسی قدر جو ہے یہ تقیہ کیے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو ان تاریخی مثالوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ جو لوگ گھوڑوں کے نصب نامے یاد کر سکتے ہیں ایک ایک ہزار سے زیادہ تعداد میں اشعار یاد کر سکتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یاد نہیں کر سکتے تھے کیا تو لہٰذا پہلی وجہ جو ہے بیتا وہ اہل عرب کا غیر معمولی حفظہ ہے دوسری وجہ جو کہ سب سے بڑی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والیہانہ محبت آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کس قدر والیہانہ محبت تھی کہ اس محبت اور عشق کے سامنے دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے مقابلے نہیں آسکتی تھی تو جو شخص اتنا محبوب ہو تو پھر اس کے الفاظ کو یاد کرنا اس کے فرامین اور ارشادات کو یاد کرنا اور اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کو یاد کرنا اس کی سیرت کو یاد کرنا شمائل اور اوصاف کو یاد کرنا یہ تو ان لوگوں کا پھر محبوب مشغلہ تھا حفظہ کی زبردست جو ہے وہ زبردست اور بہترین اور غیر معمولی حفظہ ہونے کے ساتھ محبوب کی اداوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ارشادات کو یاد کرنا ان لوگوں کے لیے یہ تو ایک محبوب مشغلہ تھا جو انہوں نے کر دکھایا تو دیکھ لیجئے صحابہ کرام نزوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول اور ایک ایک ادا کو محفوظ کرنا اپنے لیے باعی سے سعادت سمجھتے تھے باعی سے سعادت سمجھتے تھے بے مثال قوت خافظہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کمال محبت جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو ان حضرات نے اپنے سینے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے آگے امت تک ان کو پہنچایا اور حفاظت حدیث بالحفظ کا حیرت انگیز طور پر احتمام بھی ان حضرات نے کیا اور بہت ساری مثالیں اس کی حدیث کے زخیرین میں موجود بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صحابہ کو نہایت محبت تھی حفظہ ان کا نہایت جو ہے نا وہ کیا تھا غیر معمولی اور زبردست قسم کا حفظہ تھا مضبوط قسم کا حفظہ تھا صرف ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں اس کی مثالیں حدیث کی کتابوں میں موجود بھی ہیں حفظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحابہ کے اوپر کتاب لکھی ہے الاصوابہ فی تمییز الصحابہ اس کتاب کو جو ہے آپ لوگ اس کا متعلق کیا کریں صحابہ کا اس میں مکمل طور پر تعارف بھی ہے اور صحابہ نے دین کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان میں سے بھی بہت ساری جو ہے وہ واقعات اس میں موجود ہیں الاصوابہ فی تمییز الصحابہ اس کتاب کا نام ہے حفظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصوابہ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مروان ابن الحکم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے حافظے کا امتحان لے رہے ہیں مروان ابن الحکم خلیفہ وقت اور انہیں بلا کر احادیث بیان کرنے کی درخواست کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو نے بہت سی احادیث سنا یاد رہے حفظ ابن حجر نے اپنی کتاب الاصوابہ میں اس کو جو ہے وہ سندن اس واقعے کو نقل کیا ہے یہ بھی کوئی معمولی اور غیر صحیح واقعہ نہیں ہے صحیح واقعہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو مروان ابن حکم نے کہا کہ آپ مجھے کچھ احادیث سنائیں اور ایک کاتب کو خفیہ طور پر اشارہ کیا تھا کہ ابو حریرہ جیسے ہی احادیث سناتے رہے تم ان کو کیا کرو لکھتے رہو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تشریف لے گئے اور وہ احادیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے مروان ابن الحکم کے سامنے بیان کی اور اس کے کاتب نے ان احادیث کو لکھ لیا درمیان میں ایک سال کا عرصہ گزر گیا میں نے ارز کیا تھا کہ مروان ابن الحکم کا جو مقصد تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کے حافظے کا امتحان لینا تھا کہ اتنی احادیثیں انہوں نے کیسے یاد کی ہوئی ہیں جو لوگ ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ارشادات کو اس انداز میں پہنچا رہے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ احادیث تو ان کی کتب میں موجود ہیں جو ان سے مروی ہیں تو بہرحال اس نے اگلے سال جب پورا سال گزر گیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کو دوبارہ بلایا اور بلا کر پھر درخواست کی کہ جو احادیث آپ نے پچھلے سال سنائی تھی وہ ہی احادیث سنائیں دیکھیں ذرا مروان ابن الحکم کا یہ جو امتحان لینے کا طریقہ ہے اس کو آپ دیکھیں مروان ابن حکم نے کہا کہ پچھلے سال جو احادیث آپ نے سنائی تھی وہی احادیث آپ ہمیں کیا کریں سنا دیں اور اپنی ترطیب سے کیا کریں سنائیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے احادیث سنانی شروع کی اور کاتب جو کہ اس وقت خفیہ طور پر بیٹھ کر لکھ رہا تھا اب اپنی وہ لکھی ہوئی کتاب سامنے لاکر بیٹھ گیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کیا کر رہے ہیں کس انداز میں احادیث سناتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے احادیث سنانی شروع کی کاتب اپنی کتابت سے ان کا مقاولہ کرتا رہا کسی ایک جگہ ایک حرف یا ایک نقطے کی بھی غلطی نہیں ہوئی اور کمال یہ ہے کہ ترطیب بھی وہی تھی کوئی ترطیب مقدم مؤخر نہیں ہوئی کہ جو حدیث پچھلے سال پہلے سنائی تھی اس کو بعد میں سنایا ہو اور جو حدیث پچھلے سال بعد میں سنائی تھی اس کو پہلے سنایا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جس طرح ترطیب سے ایک سال پہلے سنایا تھا اسی ترطیب سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے ان احادیث کو سنایا نہ ترطیب میں کوئی غلطی نہ کسی ایک لفظ میں کوئی غلطی یہاں تک کسی ایک حرف اور کسی ایک نقطے میں بھی کوئی غلطی نہیں تھی اور اس قسم کے حیرت انگیز واقعات بہت سارے اور بھی موجود ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان حضرات نے جس انداز میں کلام اللہ کو یاد کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین اب صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سیر شمائل و اوصاف کو بھی اسی انداز میں یاد کیا تھا فجزاہم اللہ احسن الجزاء منا ومن جمعی الامہ ورضی اللہ عنہم اجمعین تو عزیز طالبات آپ نے دیکھ لیا کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دین کو کس انداز میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے کہ قرآن کو انہوں نے جس انداز میں محفوظ کیا اسی انداز میں انہوں نے احادیث کو بھی کیا کیا محفوظ کیا تو تدوین حدیث کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں تدوین حدیث یا حفاظت حدیث اس کے تین طریقے استعمال کیے گئے ان تین طریقوں میں سے پہلا طریقہ حفاظت بالحفظ ہے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کر دی آگے دو مراحل جو ہیں وہ حفاظت بالتعامل ہے اور حفاظت بالکتابت ہے تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین